جی جڈو نوکوٹ میں پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کا توفان آگیا آئل گھی تالوں پھل اور سبزیوں کی نرخوں میں بھی ہوشبہ با اضافہ کر دیا گیا جبکہ تیمارٹر پھر ڈبل سینچری کی طرف بڑھ رہا ہے افصالان شکیل احمد بجاہد کی اس ریپورٹ میں جڈو نوکوٹ میں پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی پھر بے خابو کھانے کائل ایک سو نوے سے بڑھ کر دو سو بیس روپے گھی ایک سو ستر سے دو سو دالچنہ ایک سو بیس سے ایک سو ساٹ مونگ دال دو سو سے دو سو چالیس روپے فی کلو ہو گئی جبکہ دارچینی چھ سو سے بڑھ کر نو سو روپے اور علائچی فی کلو ایک ہزار روپے مہنگی ہو گئی آٹا سبزیوں اور پھلوں کی نرخ بھی بڑھ گئے اکٹما ترفیق کلو ایک سو ساٹھ روپے اب ڈبل سنچری کی طرف پڑھ رہا ہے جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہیں آئے دن سمجھ میں نہیں آ رہے کہ چیزوں کی قیمتیں کس طرح سے بڑھ رہی ہیں آئل کو لیں آٹے کو لیں گیس کو لیں کس چیز کی قیمت کو دیکھیں غریب آدمی کی پہنچ سے تمام چیزیں دور ہوتی جارہی ہیں اور آہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اکس کا صدباب کون کرے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے کیمرامین ملک رمضان کے ساتھ شکیل احمد مجاہد نیو نیوز جھڑو